اسلام علیکم میں ہوں سارم صابیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارم اسلامی ٹیوب چینل آج میں کچھ ایسی تین چار کام بتاؤں گا جو کہ اسلام میں ناپسند دیدہ ہیں تو ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے تو دیکھیں کچھ کام ہوتے ہیں جو اسلام میں حرام ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو حرام تو نہیں ہیں لیکن ناپسند دیدہ ہیں اب میں آج ان پر بات کروں گا اور ان پر جو یعنی بیانات ہیں وہ بھی بتاؤں گا یعنی اس کے بارے میں حضرات کا کیا کہنا ہے یعنی انبیاء کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں صحابہ کرام مولا علی اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اور اس کے ہمارے دنیاوی اور دینی زندگی میں کیا کیا نقصانات ہیں آپ کو سب بتائیں گے تو جو پہلا ہے جو ناپسند دیدہ ہے وہ ہے سست ہونا یعنی کاہل ہونا گفلت برتنا میں آپ کو یعنی اس کا سمجھا رہا ہوں یعنی گفلت یعنی کسی چیز پر دھیان نہ دینا یعنی آس پاس کی خبر نہ ہونا جیسے کہ آج کے ینگ سٹر کرتے بھی ہیں کہ یار بس دیکھا پکڑا مبائل اور سکرولنگ کرنا شروع کردے آس پاس کا کوئی پتہ نہیں دس دس گھنٹے ہو گئے کی جا رہے ہیں اب اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو گفلت میں ہے وہ جاہل ہے اور جاہل زندہ ہی کرمے ہے یعنی اس سے مراد کہ وہ مر چکا ہے فوت ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آج کل بہت ہی عام ہو گیا ہے کومن ہے وہ یہ ہے کہ حرام کا پیسہ کمانا ابھی دیکھیں حرام کا پیسہ کمانا اس کا کیا یعنی آپ کو گناہ ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دیکھیں ابھی جو کھلاتے ہیں اپنی اولادوں کو ہم تو ان کے لئے دیکھیں بہت دردناک عذاب ہے اب حرام کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آج کل دیکھیں چوری چکاری عام ہو گئی ہے کسی کا حق کھانا یا یتیم ہے ان پر آپ کا یعنی ان کے جو سربراہ تھے ان کا آپ نے یعنی دینا تھا قرص یعنی آپ نے ان کو دینا تھا یعنی ان کا جو آپ نے لیا ہوا تھا وہ آپ نے نہیں دیا یا پھر کہیں ایسے ہوتا ہی ہے کئی بار کے موقع بن جاتا ہے آپ بڑے ان کے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے تو یعنی یہ آپ حرام کام کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہے زیادہ کھانا تو دیکھیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ہوتا ہے اور کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا ہوتا ان دونوں باتوں میں لفظ ایک ہی ہیں پر سینس ہو رہے اور سمجھنا ہو رہے اور ان کا مطلب اور ہے اور جو چوتھا ہے وہ ہے زکاة نہ دینا تو زکاة نہ دینے والا یہ ہی انجام ہے کہ ان کو روزے محشر یعنی قیامت کے دن ان کا جو بھی مال ہوگا اسے پگھلا کر سونے کی زنجیریں بنا کر ان کے گلوں اور ماتوں پر داگ دی جائیں گی دیکھیں آپ لوگوں کا جب دیکھیں موت کا وقت آگیا ہے نا اس وقت آپ چاہے دنیا کا جتنا بھی آپ نے کروڑوں روپیہ کمائے آپ دیتے آپ کو ایک منٹ زیادہ اس دنیا میں رہنے کو نہیں ملے گا تو کیا کر رہے ہیں لوگ آج کل خالے کو بھول بیٹھے ہیں مالک کو بھول بیٹھے ہیں یہ بات کی بجائے جی نہیں میں نماز نہیں پڑوں گا میرا قریہ نہ باندھ ہو جائے گا جی بکری کم ہوگی جس نے رزق دینا ہے اگر وہ نہیں راضی تو کیسے رزق بڑھے گا یہ بات ہے اور زکاة دینی چاہیے ہڈائی پرسنٹ زکاة ہوتی یہ کوئی زیادہ نہیں ہے یعنی ویسے بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ پر زکاة فرض ہے تو یہ تین چار کام ہیں جو اسلام میں بہت ہی ناپسند دیدہ ہیں اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے یعنی زکاة نہ دینا اب دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے ابھی یہ میں نے ایڈ کیا اس کے بعد آپ کو عبادت کا بھی بتایا تو ایسی اور بھی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں گی چینل کو سکرائب کر لیں تینک